ایران نے تین بڑے ایکشن اور تین خوفناک دھمکیاں دے دی ہے اسرائیل اور یو ایس کو یو ایس ازرائیل ہزباللہ میں بڑھ چکا ہے آتنگ دیکھیں دیوالی کا تیوہار بھی بیٹ چکا ہے لیکن یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اب جو حملہ ہوتا ہے اس سے دنیا میں بھینگ کر تباہی مچنے والی ہے رمجم کے فائف پوائنٹ میں دیکھئے ایران کے تین نئے خوفناک ایکشن کیا ہے دوسرا ہزباللہ حماس نے اسرائیل کو آخر کتنا کمزور کر دیا ہے تیسرا اسرائیل کے حملوں سے کیسے ہر جگہ تباہی مچ چکی ہے چوتھا امریکہ کو ملی دھمکی تو کیا اس نے کون سے نئے ہتیار میڈل ایسٹ میں اتار دیا ہے اور پانچوا کیا مصر کے کارن رکھ پائی گی جنگ جو کی ایجپ پوری طریقے سے ٹرائے کر رہا ہے کہ گازہ اور اسرائیل میں یہ پورا کا پورا جو سیز فائر ہے وہ کہیں نہ کہیں مکمل ہو سکے نمستے میرا نام رمجم جیٹھانی ہے اور آپ رمجم کے فائف پوائنٹ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ ایران کے تین نئے خوفناک ایکشن کیا ہے اب دیکھیں میں آپ کو پلاننگ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں سب سے پہلے جو ایران کے سانسد ہیں اسمائل کووسری ان کے مطابق کیا ہے کہ سروچ راشتری سرکشہ پریشد ہے جو ایران کی SNSC اس نے پوری طریقے سے منظوری دے دیئے کہ اب اسرائیل پر تیسرا حملہ ہمیں کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایران نے دو حملے کر دیا ہیں اسرائیل نے پھر جب ایران پر حملے کیے تو اب ایران کا جواب آنا باقی ہے اور ایران اس طریقے سے دھمکیا دے رہا ہے کہ اب جو ہم حملہ کریں گے وہ بہت خطرناک ہوگا اور دیکھئے یہ دنیا کے لیے بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ US بھی وارن کر چکا ہے کہ اگر اب ایران حملہ کر دیتا ہے تو اسرائیل کو امریکہ تو روک نہیں پائے گا پھر تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں وشوید تیسرے کی تو پھر وہ ہو کے رہے گا اور دیکھئے اس سے آپ کو بھی چاہے پھر وہ مہنگائی کے معاملے میں ہو چاہے وہ آئل پرائزز کے معاملے ہو سب کچھ دنیا میں اتر سے بطر ہو جائے گا اور دیکھئے کس طریقے سے ایک اکٹوبر ایرانی حملے سے خطرناک حملہ کرنے والے ہیں یعنی ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک اکٹوبر کو جو ایک سو اسی سے دو سو مسائلے برسائی تھی اسرائیل پر اس سے بھی زیادہ خطرناک حملہ ہمارا ہوگا اور منظوری مل چکی ہے یہ سروچ راشتری سرکشہ پریشت ہے یہاں سے اگر تیسرے حملے کی منظوری آگئی ہے تو اب تو کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اس کو نام کیا دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ایران کی ملٹری ڈائریک یہ حملے دیتی آ رہی ہے یہ دھمکیاں دیتے آ رہی ہے کہ دیکھئے آپ ہم سے بچ کے رہی ہے کیونکہ اب ہم جو کرنے والے ہیں وہ بہت خطرناک ہوگا 26 کو اسرائیلی حملے میں مارے گئے ایران کے سینک آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک اکٹوبر کو جب ایران نے حملہ کیا تو اس سے پچیس دن بعد 26 تاریخ کو اسرائیل حملہ کر دیتا ہے وہاں پر اور وہاں پر تین بڑے شیطر میں حملہ کرنے کے بعد دیکھئے ایران کے سینک بھی مارے جاتے ہیں اور اب ایران کے رسپونس کا سب کو انتظار ہے 5 نویمبر کو امریکہ میں چناؤ ہے یعنی دو دن بعد امریکہ نے بھی دے دیئے دھمکی کہ اگر اب ایران کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو اسرائیل پھر اس کے بعد رکے گا نہیں پھر اسرائیل کو روکنا امریکہ کے لیے بھی مشکل ہوگا حالانکہ کچھ ایکسپورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران 5 نویمبر سے پہلے پہلے حملہ نہ کرے پہلے ایک بار الیکشن ہو جانے دے اس کے بعد حملہ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یو ایس الیکشن کو پورا کا پورا پرابت کرنے کے لیے وہ لوگ پہلے بھی کر دیں تو اس طریقے سے پورے قیاس لگائے جا رہے ہیں تیسرے حملے کے بعد اسرائیل کو روکنا مشکل یہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر اب ایران حملہ کرتا ہے دیکھئے آپ نے اس طرف سے حملہ کیا اس طرف سے حملہ ہوا اب روک جاؤ اب سیس وائر کر دو یہ جو ڈائریکٹ حملہ ہے وہ روک دو لیکن دیکھئے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایران کے کچھ عدیقاری ابھی تیار نہیں ہے دیکھئے ایران میں بھی جب ہی باتچیت ہو رہی تھی جب ہی پورا کا پورا پریشت فیصلہ لے رہا تھا تو ایران کے کچھ عدیقاری تیار نہیں تھے کہ ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے اس سے اور بات بگڑے گی لیکن ابھی کہا گیا ہے کہ سرو سمتی سے فیصلہ لے لیا گیا ہے اب دیکھئے اگلا سوال آپ کے مند میں آرہا ہوگا کہ کیا ہو سکتے ہیں ایران کا ٹارگٹ بھئے اسرائیل میں اب حملہ کرنا ہے تو ٹارگٹ کیا ہوگا تو ایک رپورٹ نے خلاصہ کیا ہے کہ جو بھوم عدیس آگر میں اسرائیل کے اوائل اور نیچرل گیس فیلز ہیں اس پر ایران حملہ کر سکتا ہے جیسے کہ دیکھئے نوہا ون آپ گوگل پر ٹائپ کر کے بھی ان کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں نوہا ون ماری بی تمار گیس فیلڈ لیوی آن اتھن معاف کیجے گا لیوی آن اتھن گیس فیلڈ یہ سب ایسے سائٹس ہیں جس پر ایران اسرائیل پر حملے کر سکتا ہے اور جو ان کا ایکنومک فرنٹ ہے اس کو دیمج کر سکتا ہے اسرائیل نے صاف کیا نہیں بننے دیں گے پرمانو پاور اسرائیل نے بھی صاف کر دیا کہ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے ایران کو ہم کسی قیمت پر پرمانو پاور نہیں بننے دیں گے اور اس کے لیے ہم کو جو کرنا پڑے گا ہم وہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے کتنی سٹریٹ فارورڈ دھمکیاں ہیں ادھر خامنائی کی بھی دھمکی ہے خامنائی کون ہیں ایران کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پرمانو فتوے پر بھی اعلان یعنی ادھر خامنائی کی دھمکی کے بعد جو ان کے سلاکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خامنائی نے جو فتوہ نکالا تھا کہ نیوکلئر پروگرام ہم آگے نہیں بڑھائیں گے لیکن اب اگر ہمارے استطوہ پر کوئی بھی آن چاہتی ہے تو ہم اس فتوے کو ریویو کریں گے اور اگر ہمیں ہمارا جو پورا کا پورا نیوکلئر ڈاکٹرین ہے اس کو ریویو کرنا پڑا اور اس کو واپس چالو کرنا پڑا تو ہم کر دیں گے ریپورٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹائمز آف ازرائیل کی ریپورٹ ہے خامنائی کے جو سلاکار ہیں ایران میں ریویو نیوکلئر ڈاکٹرین if facing existential threat یعنی اگر ہمارے استطوہ پر خطرہ ہوتا ہے اور تو اور ایران اپنی جو بیلسٹک مسائل کی رینج ہے وہ بھی بڑھا رہا ہے تو دیکھیں کس طریقے سے آپ کو پہلی میں نے بتایا تھا جو لاس شو کیا تھا کہ کس طریقے سے دو سو پرسنٹ اپنا پورا کا پورا ایران کا ملیٹری بجٹ بڑھا دیا ہے تو ایران پوری طریقے سے تیار ہے وہی کہہ بھی رہا ہے کہ ہم دیکھیں جنگ کے لیے تیارے حالانکہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اسکلیٹ ہو لیکن ہم تیار پوری طریقے سے تھوڑا سو ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں جن کا نام ہے کمال خرازی یہ ایڈوائزر ہیں کھمنہی کے اب بتائیے کھمنہی کے سلاکار اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں دم تو ہے مطلب کوئی بات ہوئی ہوگی کھمنہی سے اور اگر جو کھمنہی کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایران میں سپریم لیڈر ہے ان کی طرف سے کوئی بات آگئی پھر وہ ہونی ہونی ہے دیکھئے اسلامی ریپبلک میں review its nuclear doctrine if Tehran is exposed to existential threat اور تور ہمارے پاس اب پوری technical capabilities ہیں سلاکار یہ کہہ رہے ہیں یعنی کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب ساری technical capabilities آپ کو پتا ہے رشیا ڈیریکٹ ایران کی مدد کرتا ہے nuclear technical facilities کے لیے تو ہمارے پاس اب سب کچھ ہے بس یہ جو سپریم لیڈر نے فتوہ نکالا تھا ہم اس کے قارن رکے ہوئے ہیں اگر ایک بار خمنہی اس فتوے کو واپس لے لیتے ہیں review کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہیں نہیں چکیں گے اور میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں اس فتوے کے بارے میں دیکھئے یہ جو فتوہ نکالا گیا تھا تقریباً 2000 سال پر نکالا گیا تھا یا سال 2000 کے آس پاس نکالا گیا تھا اور اس کا کہنا یہ تھا یعنی اس فتوے کا یہ کہنا تھا 2019 میں خمنہی نے اپنی بات ریپیٹ کی دیکھیں نیوکلئر بوم بنانا ہمارے لیے حرام ہے اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے ہماری ریلیجیس ویلیو کے لیے مطلب ہمارے دھرم میں اس کو بین مانا گیا ہے تو فتوہ نکال کے بولا کہ ہم نیوکلئر پروگرام کو آگے نہیں بڑھائیں گے ہمارے پاس نیوکلئر تیکنولوجی ہے لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے دھرم کے حساب سے ہی نہیں ہے لیکن اب انہی کے سلاکار کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اس فتوے کو ہم واپس سے ریویو کریں گے اگر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے پھر ہم اس پہ واپس سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایران اپنے آپ کو نیوکلئر پاور بنا دے لیکن اسرائیل اور امریکہ ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے پھر دیکھئے انکریز در رینج آف ایس بلیسٹک مسائل لگاتار ایران اپنی بلیسٹک مسائل بڑھا رہا ہے اور تور یہاں تک کہ اسرائیل نے بھی بھئی اب اتنا جگہ جب ہزباللہ حملے کر رہا ہے حماس حملے کر رہا ہے ایران اپنی پاور بڑھا رہا ہے تو اسرائیل بھی تو کچھ کرے گا آپ کو پتا ہے کئی مرتبہ آئرن ڈوم بھی فیل ہو چکا ہے کتنی مسائل جا کے اسرائیل میں لگ گئی ہے تو اب اسرائیل بھی سیکریٹیولی کچھ کر رہا ہے سیکریٹیولی بنا رہا ہے جس سے اسرائیل اپنے لوگوں کی رکشہ کر سکے آپ دیکھئے ایران کی جتنے بھی پروکسیز ہیں کہیں پہ بھی چاہے وہ ایراک یا یمن تو یہاں تو ایران ڈائریکٹ حملہ کرے گا اسرائیل پہ یا جو اس کی پروکسیز ہیں ایراک میں یمن میں یمن میں ہوتی ویدروئیو آپ کو کئی بار میں بتا چکی ہوں چاہے ہزباللہ ہو حماس ہو ان کے ثروح حملہ کروائے یا پھر خود حملہ کرے اور نیو یورک ٹائمز نے تو یہ ریپورٹ بھی کیا ہے کہ خمنہ ہی نے تو اپنے ملٹری افیشلز کو بولا ہے اپنی سینہ تیار کروا دو پورا کا پورا ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے اور کوئی بھی کمی نہیں چھوٹنی چاہیے اور تو اور دیکھئے امریکہ میں ووٹنگ ہے پانچ نویمبر کو اس کے آج پاس کچھ بڑا ہو سکتا ہے ایکسپورٹ یہ بتا رہے ہیں خمنہ ہی کی دھمکیاں دیکھ لیجے یہ سارے پوسٹ ہیں خمنہ ہی کے اور میں آپ کو یہ بیچ والا جو ہائی لائٹ کر رکھا ہے وہ بتا دیتی ہوں یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور زائنیس ریجیم یعنی زائنیس ریجیم یہ کس کو کہتے ہیں اسرائیل کو کہتے ہیں کہ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل اب پکہ سے ہماری طرف سے ایک ایسا رسپونس پائے گا جس میں کیسے وہ اگر ہمارے اسٹیٹو پہ یا ہمارے کسی بھی طریقے سے ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو پرشنگ رسپونس دیں گے یعنی تباہ کر دیں گے اس طریقے سے دھمکیاں آرہی ہے خمنہ ہی کی طرف سے اور صرف اسرائیل کو نہیں ساتھ ساتھ میں امریکہ کو بھی ایران تو امریکہ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی بیسز ہیں نا میڈیس میں وہ سارے ہمارے پہنچ میں تو اسرائیل تو ہمارے آڑے آئے گا ہی آئے گا یعنی اسرائیل کو ہم تباہ کریں گے کریں گے ساتھ میں یو ایس پہ بھی حملہ کریں گے اور ہم پورے کے پورے سکشم ہیں امریکہ سے لڑنے کے لیے یہ جتنا بھی انہوں نے لکھاوا ہے ان سب کا توڑ یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں کھمنہ ہی کا یہ کہنا ہے اب دیکھئے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ کیسے ہزباللہ حماس یمن میں ہوتی ودروئی لگاتار اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں دیکھئے اسرائیل تو گازہ لیبنان میں آپ کو سب پتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر نہ جانے کتنی زندگی ابھی آنکڑے دکھاؤں گی آپ کو آگے ویجوالز میں آپ کو دکھا نہیں سکتی کیونکہ وہ بہت خوفناک ویجوالز ہیں لیکن پہلے آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے ہزباللہ حماس یمن کے جتنے بھی ہوتی ودروئی ہیں انہوں نے اسرائیل پر حملے کر رکھ ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں بقاعدہ دیکھئے کہ کیسے ہزباللہ نے چار آئیڈی ایف کے بیسز آئیڈی ایف مطلب اسرائیل دیفنس فورس ان کے چار بیسز کو تباہ کیا اور تو اور فلمی انداز سے کہ ایک تو چھوڑ دیا چالیس منٹ تک اوپر تاکہ اسرائیل کا دیفنس سسٹم ہے اس کا پیتھا کرتا رہے اور پھر ایک اور حملہ کر دیا ان آئیڈی ایف بیسز پر دیکھئے کس طریقے سے ان کو چالیس منٹ تک اسرائیل کو دیفکوف بنایا کہ ایک طرف آپ دیکھتے نا کہ ادھر پتھر مارو پوری کی پوری سینہ ادھر چلی جاتے اور آپ پیچھے سے حملہ کر دو اس طریقے سے ہزباللہ نے کیا ہے چار ڈرون اٹیک کیے ہیں اور پورے کے پورے دیکھئے چاہے وہ انٹیلیجنس یونٹ آٹھ ہزار دو سو ہو چاہے وہ ملٹری انٹیلیجنس یونٹ تیل عویو میں ہو کہ جتنے بھی بیسز تے وہاں پر حملہ ہوتا ہے ہائفہ میں اور تو اور ایک چالیس منٹ تک اوپر ڈرون کو گھوماتے رہتے ہیں تاکہ ایک اسرائیل کا جو چوپر ہے اس کے پیچھے پڑا رہا ہے اسرائیل کا دھیان اس ڈرون پہ رہے اس ہیلیکاپٹر پہ رہے اور پیچھے سے انہوں نے حملے کر دیئے تو اس طریقے سے چکمہ بھی دے رہا ہے ہزباللہ ایک سو تیس راکٹ ابھی تک نورڈن اسرائیل پر آ چکے ہیں لیبنان کی طرف سے ٹائمز آف اسرائیل کی ایک خبر ہے دس ڈرون نے تو ٹارگٹ کیا ہے چھے لیبنان سے آئے ہیں اور ادھر تین اراک سے بھی بھئی ایک جگہ سے نہیں آ رہا ہے نا ادھر سے گازہ سے حملے ہو رہے ہیں یہاں سے لیبنان سے حملے ہو رہے ہیں وہاں سے اراک سے بھی حملے شروع ہو گئے ہیں یمن کی ہوتی ویدروئی بھی حملہ کر رہے ہیں تو نجانے کتنے راکٹ ادھر آ چکے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم انٹرسپ بھی کرتے ہیں لیکن وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ انٹرسپ نہیں ہو رہے ہیں ہمارے جیفن سسٹم فیل بھی ہو رہا ہے اور ہم اس کی جانچ بھی کر رہے ہیں دیکھئے تری سولجرز کلدن نورت گازہ آئی دی آئی دی آئی سیز نائن ہنڈرڈ ٹیرر اوپریٹیوز جیڈ انٹ جبالیا آپریشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے تین سولجرز اور یہ میں آپ کو ایک ہی حملے کا بتا رہا ہوں دعویٰ تو یہ کیے جا رہے ہیں ہزبولہ کی طرف سے کہ ہم نے سو سے زیادہ اسرائیلی سینک مار دیا ہیں اور لگاتار اسرائیل بھی پیچھے نہیں ہے نو سو ٹیرر اوپریٹیوز دعویٰ ہے کہ ہم نے ہزبولہ حماس کے نو سو اوپریٹیو ٹیرر تھے وہ پورا کا پورا جو ان کے کیمز تھے وہ تباہ کر دیا اب دیکھیں کیمز پر حملہ ہوتا ہے تو ان کے آس پاس اگر کوئی بھی سیویلین ہے تو ان پر بھی حملہ ہو رہا ہے ان کی بھی جانے جا رہی ہیں جو کی ہر جگہ اس بات پہ بوال مچاوا ہے دیکھیں آئیڈی اف خود کہہ رہا ہے کہ 35 راکٹ ہزبولہ کی طرف سے آئے ہیں یعنی لیبنان کی طرف سے آئے ہیں اور صبح سے 60 راکٹ تو آج چکے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہزبولہ رکھ نہیں رہا ہے لگاتار حملے کر رہا ہے اور دیکھیں ادھر ایران نے کیا کیا ہے ایران اپنی پوری پاور سائٹ با سائٹ بڑھائے ہوئے ہیں ایران نے کیا کیا ہے کہ ابھی کیسپین سی میں ریلیف ایکسرسائز اور ریسکیو ایکسرسائز کر رہا ہے ہر طریقے سے چاہے وہ سمدر لیول پر ہو زمینی ستر پر ہو جیفین ستر پر ہو ہتیار کے ستر پر ہو ایران اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور چاہے وہ پولیٹیکل ستر پر ہو یعنی دوسرے دیشوں سے کیسے پولیٹیکل ریلیشن بہتر کرنے ہو وہ بھی ایران کر رہا ہے کئی مرتبہ میں آپ کو اپنے شو میں بتا چکی ہوں کیسے کہ کیسے جو گولان ہائٹس ہے اسرائیل میں وہاں پر لگاتا ڈرون گر رہے ہیں اچھا یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو درہا سا اس کو زوم کریں گے یہ جتنا بھی آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہ پوری کی پوری روڈ یہ سارے لوگ پروٹیسٹ کرنے ہوتے رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور ہی کہاں کی تصویر ہے یمن کی تصویر ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ آؤ ہم لوگ سٹینڈ بائے پہ ہیں اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہم پورے کے پورے ہتیار لے کر کھڑے ہیں اور تیار ہیں تمہیں ختم کرنے کے لیے اس طریقے سے نارے لگایا جا رہے ہیں ادھر آپ کو یہ لینگویج دکھ رہی ہوگی میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتی ہوں اور دیکھئے یہ آپ کو پیچھے ایک بچہ دیکھ رہا ہوگا اس پروٹیسٹ کے اندر پوری ریلی اسرائیل کے اگینسٹ میں یمن میں نکل رہی ہے کہ ہم تم سے یدھ کرنے کے لیے تیار ہیں اس طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے ہزباللہ نے فریش مسائل ڈرون اٹیک کیا اسرائیل پر اور یہ کچھ تصویریں بھی لگاتار ہزباللہ کی طرف سے ایران کی طرف سے آتی رہتی ہے دیکھیں ایک سائیکولوجیکل وار بھی تو چل رہا ہے نا دعوے اس لیے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں پورے ویجول دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہماری طاقت کیا ہے دنیا کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے نا کہ ہم نے کتنا damage کیا ہے اسرائیل بھی دعوے کر کے ویجولز دکھا کے سب کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے اور ہزباللہ ہماز ایران بھی یہی کرتا ہے تو آپ دیکھیں ویجولز کی کیسے ہزباللہ کی طرف سے ویڈیو فٹیج ریلیز ہوئی ہے کہ کیسے ہم نے اسرائیل میں گھس کر وہاں پر تباہی مچائی ہے ادھر دیکھئے یہ لوگ یہ بھی IRNA نیوز ایجنسی جو کہ ایران کی نیوز ایجنسی ہے اوفیشل وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو نیتن یاہو کی جتنی بھی ٹیم ہیں اسرائیل ہی ہیں ایکسپورٹ ہیں وہ تو یہ ماننے لگے ہیں کہ ہزباللہ جو ہے ان کی انونسیبلیٹی ہے مطلب ہزباللہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہزباللہ چاہے کتنی ہی ماترہ میں کم ہو اسرائیل کی مقابلے لیکن ہزباللہ پوری کی پوری ٹکر دے رہا ہے طاقتور ہے خوفناک ہے اور انونسیبل ہے انونسیبل مطلب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے پھر دیکھئے قاسم بریگیڈ نے مرکاوہ ٹینکس اسرائیل کے مرکاوہ ٹینکس کو ڈسٹرائی کر دیا اور دعویٰ ہے کہ بارہ اسرائیلیوں کو مار گرایا ہے تو دیکھئے حماس ہو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اراکی ریزیسٹنٹ گروپ نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے ڈرون سے یعنی اراک کی طرف سے بھی حملہ ہو رہا ہے آگے دیکھئے اسرائیل بھی کوئی کم تو نہیں ہے اسرائیل دیفنس فورس جو دعوے کرتا ہے اس لیے میں آپ کے لئے سکرین شوٹ لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہاں پر افیشل ریکارڈ کیا ہے افیشل دعوے کیا ہو رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کیونکہ دیکھئے ان وار والی خبرے پر بہت ہی فیک نیوز بھی فیلتی ہے لیکن جو افیشل دعوے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایکچوال میں چل کیا رہا ہے دیکھئے اسرائیل دیفنس فورس کے ٹویٹس ہیں یہ پوسٹ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہم لگاتار انڈرگراؤنڈ جتنے بھی ان کے حضب اللہ کے ہتیار ہیں ہماس کے ہتیار ہیں وہ سب ہم کنلز میں قبضہ کر رہے ہیں آگے دیکھئے کہ اسرائیل لگاتار ہزباللہ کے کمانڈر کا اسیسنیٹ کر رہا ہے دیکھئے جعفر خادر فیور ایلیمنیٹیڈ ادھر دیکھئے دو ہزباللہ کے کمانڈر جنہوں نے چار سو پروجیکٹائل حملہ کیا تھا اسرائیل پر وہ بھی ایلیمنیٹیڈ پھر دیکھئے اسرائیل لگاتار جتنے بھی کمانڈرز ہیں ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈرز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرتا جا رہا ہے اور اسرائیل دیکھئے اسرائیل نے پورا آنکھڑا بتایا ہے کہ اگر ہم ایک مہینے کا ہمارا پورا آپریشن بتاتے ہیں تو ہم نے جو گراؤنڈ آپریشن کیا ہے لیبنان میں یعنی زمین کے اندر جو ہم گھسے ہیں لیبنان کے اور وہاں پر حملے کیا ہیں تو دیکھئے جو چار ہزار چار سو پروجیکٹائل آئی تھی ہزباللہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف تو ہم نے ان کا مقابلہ کیا اکٹوبر میں پھر تین ہزار پلس ہم نے ایکسپلوسیف ڈیوائز انکور کیا ہے جتنے بھی ہزباللہ کے پاس تھے یہ ایکسپلوسیف ڈیوائز ان کو ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے دو ہزار پانچ سو انٹی ٹیک مسائل آر پی جی لانچر کورنٹ مسائل ان سب کو ہم نے جسمانٹل کر دیا ہے اور تور پندرہ سو لڑاکوں کو ہزباللہ کے مار گرایا ہے یہ اسرائیل کے آنکڑے ہیں لیکن آپ کو دوسرے بھی آنکڑے دیکھنے پڑیں گے کہ چلیے یہ ہزباللہ کے بیچ میں جنگ ہے اسرائیلی سولڈرز کے بیچ میں جنگ ہے لیکن سوال تو یہی ہے اس بیچ میں معصوم زندگیاں کیوں جائے سیولینز کیوں جائے عام آدمی کی موت کیوں ہوں بچے کیوں جائے مہلائیں کیوں جائے آپ یہ آگے والا آکڑا دیکھئے کہ کیسے ابھی تر 127 چلرن 127 کتنے بچے مر چکے ہیں لیبنان میں میں آپ کو یہ جو لیٹس فگر الززیرہ نے بتایا ہے اکٹوبر 7 سے لے کر نومبر 3 تک تقریباً ایک سال سے زیادہ دیکھیں تین ہزار لوگ اور یہ سیولینز کا آکڑا بتا رہی ہوں تین ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے 127 اس میں بچے ہیں اور 13 ہزار سے زیادہ وہاں پر لوگ گھائل ہیں یہ ہے لیٹسٹ آنکڑا گازہ کی بات کرتی ہوں یہ تو میں نے صرف لیبنان کی بات کی ہے گازہ کی بات کرتی ہوں آنکڑا 50 ہزار کے اوپر ہے مرنے والوں کا اور اگر میں آپ کو ڈسپلیس کا آنکڑا بتاتی ہوں جتنے گھائل ہوئے ہیں وہ ایک لاکھ سے بھی اوپر جا چکا ہے اور اس میں 16 ہزار 17 ہزار بچے ہیں اب سوچئے کہ جو گازہ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو لیبنان کی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی بھی بچے کے ساتھ نہ ہوں ان کو کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے ان کو خون سے لپٹے وے اپنے ماباب دیکھنے پڑ رہے ہیں اور ماباب کو اپنے خون سے لپٹے وے اور اپنے بچوں کی لاشے دیکھنی پڑ رہی ہیں دیکھئے اپاکلپس انفولڈنگ ان نورد گازہ سیوڈ چلرن جتنے بھی ہیومن رائٹس کے گروپ وہ سب ایکٹیویٹ ہے ان کو صرف یہی فکر ہے کہ گازہ لیبنان میں یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ رک جانا چاہیے اگر ہزباللہ حماس اور ان اسرائیل کے سولڈرز کی آپس کی جنگ ہے تو آپس میں سل جائے ان کے بیچ میں جو سیویلینز ہیں ان کا گھاٹا نہ ہو گارڈین کے میں آپ کو کچھ ہیڈلائنز پڑھ کے بتاتی ہوں میڈل ایسٹ کرائیسز ایویون ان نوردن گازہ ایٹ ایمنین رسک آف ڈیٹ وانس یونیسیف چیف یونیسیف یہ بتاتا ہے کہ گازہ میں اس وقت جو بھی رہ رہا ہے وہ ہر کوئی مرنے والا ہے وہ سارے رسک پر ہے مرنے کے لیے کیونکہ گازہ اب تباہی کا شیطر بن چکا ہے یو ایس ایرانین جورنلسٹ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے یو ایس ایرانین جورنلسٹ کو اپنے ادھر ارسٹ کر لیا ہے پھر دیکھئے اسرائیل نے دعویٰ یہ بھی ہے گارڈین کی طرف سے کہ اسرائیل نے لیبنیز کے سی کیپٹن کو اپنے مطلب ارسٹ کر لیا اور یہ بتایا کہ وہ ہزباللہ کا آپریٹیو ہے تو اس طریقے سے جو لیبنیز کا سی کیپٹن اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور دیکھئے death is everywhere fears grow that اسرائیل پلانس to seize land in gaza یعنی gaza کو پوری طریقے سے کھنڈر بنانے کا کام اسرائیل شروع کر چکا ہے یہ رپورٹ بتا رہی ہے اب دیکھئے یو ایس کو بھی دھمکی ملی ہے ایران کی طرف سے ایران نے تو کہی دیا کہ امریکہ بیچ میں ہے کیونکہ ایران تو لگاتار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے وجہ سے میڈل ایس میں حالات خراب ہے تو پوری پوری امریکہ کو دھمکی ہے تو امریکہ نے اپنے آپریشن بڑھا دیا ہے ہتیار اور زیادہ بھیج دیا ہے اور تور دیکھیں بی فیفٹی ٹو ایس میڈل ایس میں بھیج دیا ہے وارڈ شپس ٹو میڈل ایس ایرکرافٹ کیریر دپارچ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہے یونائیٹی سٹیٹس نے میڈل ایس میں بی فیفٹی ٹو بومبرز بھیجوائے ہیں فائٹر جیٹس بھی آگئے ہیں ریفیولنگ ایرکرافٹ اور نیوی ڈسٹروئرز آج چکے ہیں میڈل ایس میں یعنی یو ایس بتانا چاہتا ہے ہمارے پاس ہتیاروں کی کمی نہیں ہے دیفنس سسٹیم کی کمی نہیں ہے اور اسرائیل کے ساتھ جو ہمارا کمیٹمنٹ ہے وہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی ہم رکشہ کرتے رہیں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایزرائیل پر حملہ ہو رہا ہے حملہ تو یو ایس بیس پہ بھی ہو رہا ہے جو امریکہ کے بیس میڈل ایس میں وہاں پر بھی حملہ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ایران کے سپورٹے ہوئے جتنے بھی سیریا ایراک جارڈن میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ یمن میں ہو وہ سب امریکہ کے بیس پر بھی حملہ کر رہے ہیں تو امریکہ کو خود کی رکشہ بھی کرنی ہے اور ایزرائیل کی رکشہ بھی کرنی ہے تو چاہے وہ سولجرز ہو چاہے وہ جتنے بھی ایرکرافٹس ہو جتنے بھی ہتیار ہو لگاتار بڑھا رہا ہے اچھا دیکھیں اب اس بیچ ایجپٹ کیا کر رہا ہے مصر یہ کر رہا ہے کہ ہماس اور ایزرائیل کے بیچ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے یہ سیز فائر ہو جائے یہ جو معصوم زندگیاں ہر دن موت کے گھاٹ اتر رہی ہے وہ سب بند ہو جائے تو دیکھیں ایجپٹ نے ابھی فتح اور ہماس کے بیچ میں ایک پوری کی پوری میٹنگ رکھی ہے اپنے ہی دیش میں اور پورا انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو پوشٹ وار گورننس ہے دیکھیں فتح اور ہماس دونوں ہی فلسطین گروپ ہیں اور رائیول ہیں آپس میں تو ان دونوں کو اگر یہ دونوں آپس میں مان جاتے ہیں تو ان دونوں کو منانے کے بعد پھر ازرائیل کے سامنے پرستاؤ پیش کریں گے تاکہ جیسا بھی یہ پورا کا پورا ہو رہا ہے ایجپٹ کیا کر رہا ہے بیسکلی مدھیستہ کر رہا ہے میڈییشن کر رہا ہے کہ ان دونوں کی جو ازرائیل اور گازہ کے بیچ میں یعنی ہماس کے بیچ میں جتنا بھی سب کچھ چل رہا ہے وہ سب کوئی ایک سیلیوشن پر پہنچ جائے تو سوال یہی ہے کہ کیا ایجپٹ اس پورے کے پورے مقصد میں کامیاب ہوگا اور کئی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو جاتا ہے تو کم سے کم گازہ جو ایک کھنگر بن چکا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اب رک جائے اور دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ لیبنان اور اسرائیل میں جو جنگ ہے یعنی ہزباللہ اور اسرائیل کی جنگ ہے اس کا بھی ایک پولیٹیکل سیلیوشن کھو جا جا رہا ہے جو یو این کا پورا کا پورا ریزیلیوشن ہے اگر اس میں اپلائے ہو جاتا ہے تو یہ بھی رک سکتا ہے لیکن کسی بھی طرف سے کوئی بھی رکنے کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے ایک سے ایک دھرندر ہیں ایران کو بھی حملے کرنے ہیں یو ایس کو بھی حملے کرنے ہیں اسرائیل کو بھی نہیں رکنا ہے اسرائیل کو بھی نہیں رکنا ہے سب کو بس جان کی قیمت میں آپ کو بتا دوں ان کے لئے ختم ہو چکی ہے وہاں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں لگاتار جانے جا رہی ہیں اب آگے کیا ہوگا ہم نے یہ سوچا تھا کہ دیوالی کے بعد کوئی ایسی اچھی خبر ملے گی کہ یہ سب کنٹرول ہو گیا ہم نے یہی دعا کی تھی لیکن اب یہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کہاں جائے گا ہمیں نہیں پتا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ضرور بتائیے آپ رمجم کے 5 پوائنٹز دیکھ رہے تھے میں ہوں رمجم جیٹھانی آپ سے پھر ملاقات ہوگی